بابا صاحب امبیٹ کر نے وولیم لکھے تو سارے سماج کی ایک جمعہ داری بنی ان وولیم کو الگ الگ بھاساؤں میں چھوٹ چھوٹی کتابوں میں سرل طریقے سے ان کی ویاکھا کر کے سرل سبدوں میں اور پوری دنیا اور پورے عوام تک پہنچا جائے کچھ لوگوں نے یہ کام شروع کیا پر لالا چاہ گیا اور لالش بھی بہت بھاری آ گیا جو کتاب چھپائی کے بعد دس روپے کی پڑتی ہے اس کتاب کی قیمت اسی روپے رکھی گئی سو روپے رکھی گئی دو سو روپے رکھی گئی اور جم کے سماج کی جیب کاٹی گئی جتنے بھی لوگ کتاب چھاپتے ہیں اور کتاب بیشتے ہیں ادھکتر کی حالت یہی ہے چھپن پیچ کی جو کتاب ہے آج کے سمجھے اگر ستر گرام کا جو پیپر بجن میں ہوتا ہے اس پر چھاپی جائے اچھے پیپر پر اور اس کا جو کبر پیچ ہے وہ موٹا اچھا لگائے جائے اس پر لیمنیشن کرائے جائے اس کو چار کلر میں چھپائے جائے اس چھپن پیچ کی کتاب کی قیمت وینڈر کے ساتھ یعنی کہ جو چھاپنے والا ہے جو وینڈر ہے اگر وہ اپنا پروفٹ بھی لیتا ہے تو تیرے روپے پڑتی ہے آج کے سمجھے جبکہ کاغج کا ریٹ نبہ روپے کلو چھانمہ روپے کلو آتا ہے پرانے جمانے میں اتنی بڑی کتاب اب سے دس سال پہلے مسکل سے چار روپے یا پانچ روپے کی پڑتی تھی ابھی کاغج مہنگا ہو گیا ہے چھپائی زیادہ مہنگی نہیں ہوئی ہے تو چھپن پیچ اگر آپ کسی کتاب کے گنتے ہیں اور اس میں بیچ میں سینٹر پل لگی ہوئی ہے بائنڈنگ میں اور اوپر اس میں موٹا گتہ لیمینیٹڈ ہے چارکلر میں تو اس کی قیمت تیرے روپے پڑتی ہے چھپائی کی ہم نے سمجھ سنگ کا جو چھپائی کا کتاب ہے وہ وینڈر سے کرائی وہ ہمیں تیرے روپے اور آنے جانے کا کھرچہ لگا کے تیرے روپے ساٹھ پیسی کی لگوک پڑی ڈاک سے کوئی مگاتا ہے تو ڈاک کا کھرچہ لگا ہے اس لیے ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں اور سمجھ سنگ نے وہ کتاب تیرے روپے ساٹھ پیسے میں ہی دی کافی لوگوں نے پوچھا کہ اتنا سستا کتاب کیسے آتا ہے تو ہمیں بھی جانکاری ہوئی کہ کتاب بیشنے والے کتاب چھاپنے والے تو پورے سماج کو لوٹ رہے بلکہ لوگوں نے کتاب خیدنا بند کر دیا ہے اس لیے کہ کتابیں مہنگی مہنگی ہوئی ہیں جو سمویدھان فل سائج کا بجار میں بک رہا ہے سادھان گتہ لگا کے اس کی قیمت 120-130 روپے چھپائی کے بعد آتی ہے اور وہ 400 روپے کا بکتہ ہے آپ کہاں تک بارگیننگ کرو گے آپ کہاں تک اپنا مسن مومنٹ بچا ہوگے جب آج کے سمیہ روٹی نہیں کھانے کے لیے وہاں 120-130 روپے کی جو کتاب اگر آپ کو 400 روپے کی ملے گی تو کیسے کام چلے گا پر جو پرکاسک ہیں وہ ٹھیک ویسے ہی ہیں جیسے آج کل کے دلت جو پتھکار ہیں یا جو دلت یوٹیوبر ہیں ویسے ہی ہیں یہ سب ایک ہی کڑکے ہیں ان کو کہیں مسن مومنٹ سے کوئی لیلینہ درہ نہیں ہے یہ جو نعرہ لگاتے ہیں بابا صاحب امبیٹ کر کا پر بابا صاحب امبیٹ کر کی بات کو کو کوئی نہیں مانتا ہے یہ سمسیہ ہے اس لیے جو یہ چودے اپریل آ رہی ہے چودے اپریل پر جب آپ کتاب کھئی دیں یا جب بھی آپ مسن مومنٹ کی کتاب کھئی دیں تو کتاب کھئی دیں سمیں آپ پیج گل لیجئے اگر چھپن پیج ہیں اور وہ سادھن کتاب ہے تو اس کی کیمت تیرے روپے ہے ویچنے والا اگر آپ سے پندر روپے لیتا ہے سولے روپے لیتا ہے تو جائج ہے اگر وہ ستر اٹھارے بھی لیتا ہے تو بھی جائج ہے پر اگر وہ بیس روپے تیس روپے پچاس روپے اور ساٹھ روپے لیتا ہے تو نہ جائج ہے اسی حساب سے آپ اس کو گناہ کر سکتے ہیں کتنے زیادہ پیج بڑھ رہے ہیں اور کتنے زیادہ اور اگر پیج گھٹیا لگا دیا جائے نیوز پیپر والا پیج لگا دیا جائے یا سستہ پیج لگا دیا جائے یا پچاس گرام کا یا اٹھاریس گرام کا یا اور سستہ لگا دیا جائے تو یہ کتاب کی قیمت اور بھی کم ہو جاتی ہے تو اس لیے زیادہ مہنگی نہیں ہوتی کتابیں میرا یہاں سبھی کتاب بیچنے والاوں سے نیوہ دن ہے کہ بابا صاحب ہم میٹ کر کے جنن دن پر آپ سستے میں کتاب دیجئے جو آپ نے یہ اسی روپے دو سو روپے چار سو روپے پانچ سو روپے کا مولے پرنٹ ڈال لکھا ہے یہ پرنٹ نہیں ہے ہمارا سماج اتنا زیادہ پیسے والا نہیں ہے کہ آپ کو پانچ پانچ سو چھ چھ سو روپے دو دو سو روپے تین تین سو روپے کتاب کر دو اس کو پڑھنا ہے یہ میسن مومنٹ کی ہیں آپ کو اگر بیع پار کرنا ہے تو میسن مومنٹ کے علاوہ جو کتاب ہیں وہ چھاپیے بہت ساری کتابیں ہیں بہت ساری میگجین ہیں پڑھائی لکھائی کتابیں ہیں میت کی ہیں فریجکس کی ہیں سائنس کی ہیں میڈیکل کی ہیں ان کو چھاپیے پر میسن مومنٹ میں لوگوں کو بخص دیجئے میں اس لیے آپ کو بول رہا ہوں کیونکہ ایک جو دیانند سرسرسوتی کی جو ایک کتاب ہے جو آرے سماجی لوگ بیشتے ہیں وہ دس روپے میں ملتی ہے ماتر بہت موٹی کتاب ہے دس روپے میں اور کرسٹن لوگ اپنی بائیبل کو فری میں دیتے ہیں لوگ قرآن کو فری میں دیتے ہیں لوگ چھوٹی موٹی اپنی اپنی سستاؤں کی کتابیں فری میں دیتے ہیں آپ فری میں مت دیجئے پر کتابس کا اتنا پیسہ مت لیجئے کہ لوگ مر جائیں سو روپے کی کتاب اگر موٹی کوئی چھپتی ہے تو ایک سو بیس لے لیجئے ایک سو پچیس لے لیجئے بیس پچیس پرشنٹ مارجن کم نہیں ہوتا ہے پر آپ سیدھے سیدھے چاہ سو پرشنٹ مارجن پانسو پرشنٹ مارجن چھے سو پرشنٹ مارجن ایک ساتھی کروڑپتی ہونا چاہتے ہیں آپ تو کروڑپتی ہو گئے اور ہو جائیں گے آپ کی تو خوب موج ہے آپ کی تو خوب جمین جائیات پیسہ گاڑی خوب بن گئے پر مسن مومنٹ ختم ہو گیا مسن مومنٹ نہیں بڑا کیونکہ جو کتابیں ایک کروڑ سنخیہ میں چھپنے کے جانی چیئے تھی وہ ہزاروں میں رہ گئیں لوگ مہنگی کی ویسے نہیں کھریتے ہیں تو چودہ اپریل کو کوشش کیجئے کہ آپ جو نو پروفٹ اور نو لوس میں اپنی کتابیں کم سے کم دو چار دن یعنی چودہ اپریل چھے دسمبر یا بدھ پورڑی ما یا جو تاریخیں ایسی آتی ہیں چھبیس نومبار چھبیس جنوری یہ کچھ تاریخیں ایسی ہیں جب لوگ اکھٹے ہوتے ہیں تو وہاں سستے میں دیجئے اس سے مومنٹ بڑھے گا آگے اور لوگ پروسپریس ہوں گے لوگ مجبوط ہوں گے آپ کی کتابیں اور بکیں گی بہت ساری کتابیں اور تریکی ہیں سبجیکٹ اور تریکی ہیں آپ اور سبجیکٹ ہوں کی چاہے بھلے ہی ہجار پر میں کتاب بیچیں کوئی دکھر نہیں ہے پر بابا سا بدھ کے میسن مومنٹی کتاب جتنے میں چھپتی ہے اتنے میں ہی دیں سنگ نے ایک سمڑ پرکاسن آرم کیا ہے اسی سمسیا کے سمدھان کے لیے سمڑ پرکاسن کے ریٹ دیئے ہوئے ہیں اگر کسی ویقتی کو کوئی کتاب چھپانی ہے تو وہ سمڑ پرکاسن سے کانٹیک کرے نو پروفٹ اور نو لوس پر آپ کو سمڑ پرکاسن کی سبھی کتابیں چھپ کر ملیں گی جو آپ چھپانا چاہتے ہیں آپ کی کتاب چھپائیے جو چھپائی کا خرچہ ہوگا وہ آپ دیں گے جتنی کتاب پڑھے گی وہ آپ کی آپ اپنی کتاب کو فیر فری میں دیجئے یا نو پروفٹ نو لوس میں دیجئے پر سمڑ پرکاسن آپ کی اس معاملے میں مدد کرے گا کہ آپ کو کوئی بہار کا وینڈر نہ لوٹے اور آپ کی کتاب سستیں پڑے تاکہ آپ بھاوست آپ کی مسر مومنٹ کو آگے سستیں میں پہنچائیں دھنیواد سنگھنگ نمامی سنگھنگ نمامی سنگھنگ نمامی